ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان واقعے ایک پرانے گاؤں میں جیکب نامی ایک مہربان کسان رہتا تھا۔ جیکب نے اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال بہت احتیاط سے کی بیج بوئے اور پیار اور لگن کے ساتھ فصلوں کی پرورش کی ایک دھوپ کی صبح جب جیکب موسم کے لیے اپنے بیج لگانے کی تیاری کر رہا تھا ایک بوڑا مسافر اس کے پاس آیا۔ مسافر نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ جیکب کو ایک چھوٹا سا تھیلی دی جس میں رنگین بیج تھے اس جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے یہ جادوی بیج ہیں مسافر نے کہا اس کی آواز اسرار سے بھری ہوئی تھی۔ ان کو ایمان کے ساتھ لگائیں اور دیکھیں کہ اجائے بات سامنے آتے ہیں۔ حیران ہو کر جیکب نے بیجوں کو قبول کیا اور مسافر کا شکریہ ادا کیا جو پرسرار طور پر غائب ہو گیا جیسا کہ وہ ظاہر ہوا تھا۔ بغیر کسی ہچ کے چاہت کے جیکب جادو کے بیج لگانے کے لیے نکلا ان کے رازوں کو جاننے کے لیے بیچین تھا دن ہفتوں میں بدل گئے اور جلد ہی جیکب کے کھیٹ کھلے پھولوں اور سرسبز پودوں سے مزین ہو گئے۔ اس کی فصلیں بکسرت تھلی پھولی دور دور سے دیہاتیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی جو اس کے فارم کی خوبصورتی اور فضل پر حیران ہوتے تھے۔ یکوب کی مجزانہ فصل کا کلام جنگل کی آگ کی تہہ پھیل گیا اور جلد ہی آس پاس کے دیہاتوں سے لوگ اس سے مشورہ اور رہنمائی لینے آئے۔ جیکب نے ہمیشہ فروتنی جادو کی بیجوں کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانڈ دیا انہیں صبر استقامت اور غیب پر یقین کرنے کی اہمیت سکھایا موسم گزرتے گئے اور جیکب کا فارم ان سب کے لیے امید اور الہام کی علامت بن گیا جنہوں نے اسے دیکھا۔ لیکن خوشحالی کے درمیان جیکب زمین پر کھڑا رہا وہ سبق کبھی نہیں بھولا جو جادو کے بیج نے اسے سکھایا تھا ایک دن جب جیکب ایک بلند بلوت کے درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے سفر پر غور کر رہا تھا بورا مسافر ایک بار پھر نمدار ہوا جیکب تم نے اپنے اندر جادو سمیٹ لیا ہے مسافر نے کہا اس کی آواز نرم مدر گہری تھی۔ کیونکہ حقیقی جادو بیجوں میں نہیں بلکہ اس ایمان اور محبت میں ہے جس کے ساتھ آپ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ایک دانشمندانہ مسکراہت کے ساتھ مسافر نے جیکب کو الودا کہا اسے شکر گزار دل اور حکمت سے مالا مالو کے ساتھ چھوڑ دیا اور یوں جیکب نے اپنے کھیتوں کی طرف توجہ جاری رکھی یہ جانتے ہوئے کہ سب سے بڑے مجزے غیر معمولی چیزوں میں نہیں پائے جاتے۔